السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ نفل کی نماز بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں تو کیا نفل کی نماز بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں فقہ اکرام نے نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دی ہے کہ انسان نفل نماز بیٹھ کر کے پڑھ سکتا ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ انسان نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھے کیونکہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے مقابل میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے زیادہ سواب ملتا ہے تو ہمیں اس چھوٹی سی عمر میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کریں تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان نفل نماز کھڑے ہو کر ہی ادا کریں اگر کوئی انسان نفل نماز بیٹھ کر کے پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت کوئی قباہت نہیں ہے نماز ہو جائے گی ہاں فرض نماز کی بات جہاں تک ہے کہ فرض نماز جو نماز انسان پر فرض ہیں وہ اگر بیٹھ کر کے پڑھتا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی اگر انسان استطاعت رکھتا ہے کھڑے ہونے کی اگر وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہے پھر بھی جو ہے وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے تو پھر ایسے شخص کی نماز جو ہے پون نہیں ہوگی یہاں فقہ اولماعے کرام نے اور فقہ اکرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر انسان کو اتنی تکلیف ہو کہ انسان صرف تھوڑی دیر کھڑا رہ سکتا ہے اور اتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے یعنی اللہ اکبر کہہ کے نیت بان سکتا ہے تو اس کے لئے حکم یہی ہے کہ انسان کھڑے ہو کر کے نیت باندھے اور اس کے بعد جو ہے اپنی باقی کی نماز جو ہے وہ بیٹھ کر کے ادا کرے تو اگر بہت زیادہ مصیبت ہے صرف اتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے کہ صرف نیت بان کر کے اللہ اکبر کہہ سکتا ہے تو پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ انسان نیت بان کر کے اللہ اکبر کہہ لے اور اس کے بعد اگر اسے تکلیف ہے تو وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے لیکن کوئی تکلیف نہ ہو مارکٹ میں کھڑے ہو کر کے چار چار گھنٹہ بحث کرتا ہو چگلی کرتا ہو اور پھر نماز میں آ کر کے بیٹھ کر کے یا کرسی پر نماز پڑھتا ہو تو ایسے شخص کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی ہمیں اس چیز سے پرحث کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس پر عمل کرنی کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ